ایک بڑے سے سکول کے چھوٹے سے بچے کو جب میں نے سکول میں ریپر پھینکتے ہوئے دیکھا اور اس بچے سے کہا کہ اس ریپر کو اٹھائیں تو اس بچے نے کہا کہ میں سویپر تھوڑی دیر میں سویپر انکل آئیں گے تو وہ اسے اٹھا دیں گے یہ اس بچے کا جواب نہیں تھا بلکہ اس سکول کا جواب تھا جس میں وہ پڑھ رہا تھا میں نے کئی لوگوں کو بغیر ہیلمٹ پہنے اور بغیر سیٹ پلٹ مانتے گاڑی چلاتے اور سگنل توڑتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر وہ ملک کے ٹرافک نظام کو ہی گالیاں دیتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو اپنے گھر کی تعمیر کے دوران درخت کارتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر وہ سنگاپور کی ہریالی کا ذکر کرتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو فٹ پات پہ پان کی پیک پھینکتے اور اپنی گلی کی نکر میں کچھرا ڈالتے اور سگرٹ پی کر زمین پر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر وہی لوگ دبائی اور لندن کی صفائی ستھرائی کا ذکر کرتے ہیں میں نے کئی ماں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ چیخہ مت کرو میں کوئی بحری نہیں ہوں میں نے کئی باپوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو مار کر انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ تم نے اپنے بھائی کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا میں نے کئی لوگوں کو اپنے گھر کی گیلری بڑھاتے اور گلی کو گھیرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر انہیں کی زبان سے امریکہ اور یورپ کی چوڑی چوڑی سڑکوں کا ذکر بھی سنا ہے میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو مسجد کے باہر بیچ سڑک میں گاڑی پارک کرتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ انہیں نماز کے لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے پھر انہیں لوگوں کی زبان سے کئی کئی گھنٹے حقوق قلعباد پر لیکچر بھی سنا ہے خیر چھوڑیں گزارش صرف اتنی سی تھی کہ ہر کام امران خان نوازشریف زرداری مولوی پولس اور فوج کے کرنے کے نہیں ہوتے کچھ کام ہمیں ہی کرنے ہیں کیونکہ وہ ہمارے حصے کے کام ہیں